اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ کی دعا سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو جی ہاں جی آج میں آپ پیش ہوں آپ کی خدمت ایک موسٹ ریمانڈنگ ریسپی کے ساتھ آپ لوگوں کی بہت سی فرمایشیں آ رہی تھیں کہ آپ نے ہمیں جو ہے عام کا اچار ڈالنہ نہیں سکھایا تو بس وہ ٹائم کی کچھ شورٹی جو ہوتی تو اس وجہ سے میں نہیں کر پائی چلیں جی آج آپ کی سارے گلے شکوے میں دور کرنے والی ہوں میں آج آپ سے شیئر کرنے والی ہوں خالص عام کی اچار کی ریسپی یہ وہ ریسپی ہے میں آپ کو شرطیا کہتی ہوں کہ دس سال تک آپ کا اچار بالکل خراب نہیں ہوگا یہ اچار میں دو سٹیپس میں بنانا آپ کو سکھاؤں گی فرس ٹیپ جو ہے یہ میں نے لی ہے جی املیا یہ تقریباً ہے میرے پاس اس طرح پانچ کلو کے قریب اور یہ جو ہے مطلب اس طرح سے سائز میں آپ سائزیز ڈپینڈ کرتا ہے آپ پہ کہ آپ کس طرح کے سائز کی کھانا پسند کرتے ہیں کچھ لوگ بہت زیادہ چھوٹے سائز کی پسند کرتے ہیں کچھ اس طرح سے لیکن یہ جو ہے میں نے خود کاٹی ہیں تو اس کے بعد جو ہے ہم جو ہوتی ہے بہت باریک سائز کی بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے اچار خراب ہونے کی یہ ریزن بھی ہے کیونکہ with the passage of time وقت کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے اچار نرم ہوتا جاتا ہے اور وہ اس کی خراب ہونے کی چانسی زیادہ ہوتے ہیں تو یہ پرفیکٹ سائز یہ دیکھیں اس طرح سے نا ٹھیک ہے آپ جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی یہاں پہ ریسپی ریسپی کچھ اس طرح سے ہے کہ انگلیا میں نے لے لیا ان کو اچھے سے کپڑے سے میں نے سکھایا ہے ان میں پانی سے سے میں نے بالکل واش نہیں کیا کیونکہ اگر میں اسے پانی سے واش کرتی تو بس بھی وہ اچار جو ہے وہ کامیاب نہیں ہونا تھا یہاں پہ لیا میں نے دو سپائسیز دو سپائسیز میں نے یہ دیکھیں کہ پان سے چھے ٹیبل سپون یہاں پہ میں نے نمک لیا ہے اور ایز ایٹس جو ریسپی ہے میری اس کی بچوں کی وہ سیم کونٹیٹی میں ہے اب ان دونوں کو میں نے یہ دیکھیں اس میں جو ہے وہ میں نے ایڈ کر دینا ہے ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے میں نے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد اچھا کچھ لوگ نہ یہاں پہ آپ لوگ سوال اٹھائیں گے کہ آپ نے نمک بہت کم ڈالا کچھ لوگوں کو کنسیپ یہ ہے کہ اگر نمک زیادہ ہے تو اچار وہ دیل پھا رہتا نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ کم نمک جو ہے وہ صحت کے لیے بھی اچھا ہے اور اسی طرح سے یہ دیکھیں جی میں نے اس کو کرنا ہے یہاں پہ اچھے سے مکس یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں اسے ہاتھ سے مکس کر رہی ہوں جو لوگوں کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے ہاتھوں پہ مرچے لگ جائیں گی یہ اللہ کے بندوں دو دفعہ ایک دفعہ دھونے کی وجہ سابون سے دو دفعہ دھولیں دو دفعہ دھونے کے بعد جو ہے اس میں اچھے سے سرسوں کا تیل لگا لیں تو آپ کو مرچے بلکل نہیں لگیں گی یہ میری ایک چھوٹی سی ٹی پہ ہے خیر جی یہاں پہ میں نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد اس کو جو ہے میں نے ڈالنا ہے مرتبان میں جار میں جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو آپ اس میں ڈال لیں تو جی میرے پاس یہاں پہ آویلیبل ہے ایک بالٹی اور یہ میری گھی کی بالٹی ہے پلاسٹک کی ہے یقینی بنائیں کہ یہ بلکل خوشک ہو اس میں پانی وغیرہ بلکل نہ ہو اور یہ دیکھیں بلکل اس میں کوئی مٹی دھول کچھ بھی نہیں ہونی چاہیے اب جو ہے میں نے اس میں ایملیاں جو ہیں وہ اپنی ایڈ کر دینی ہے یہاں پہ جو ہے مطلب بہت سی ریسپی آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی لیکن یہ جو ریسپی ہے یہ میں کوئی پیور دیسی سٹائل میں بنانا ہے کیونکہ اچار بنانا ہے ہماری جو لیڈیز ہیں خاص طور پر جو میری بہنیں ہیں ماں کے لئے تو خیر بہت ہی آسان ہوتا ہے لیکن بہنوں کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے وہ یہ سمتی ہیں کہ اچار بنانا یار یہ تو مشکل ہوتا ہے اور یقین کریں جتنا بنانا آسان ہے اچار اتنی شاید میرے نظر کوئی چیز بھی نہیں ہے نا تو یہ وہ کچھ سٹیپس ہیں اگر ان کو ہم فالو کر لیں تو ایزیلی ہم سے بن جاتا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھ لیں میں نے اس میں ایملیاں ساری ڈال دی ہیں ڈالنے کے بعد جو ہے اب میں نے اس کو کور کرنا ہے اور اس کو اب میں کھولوں گی اور کور کر کے اس کو میں نے رکھ رہا ہے دھوپ میں اور میں اسے کھولوں گی تقریباً بارہ گھنٹے بعد اس کا یہ فرسٹ سٹیپ جو ہے تقریباً ہمارا کمپلیٹ ہے سیکنڈ سٹیپ جو ہے انشاءاللہ میں آپ کو بارہ گھنٹے کے بعد دکھاتی ہوں کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے دیکھیں یہ یاد رکھے گا کہ اس کو ہم نے جو پیک کر کے رکھنا ہے نا وہ ائر ٹائٹ برتن میں رکھنا ہے نا کہ کسی کھولے پتیلے میں اس طرح کے جار میں بلکل ہم نے نہیں رکھنا ہم بلکل ائر ٹائٹ میں رکھنا ہے اور یہ دیکھیں یہ بلکل ائر ٹائٹ ہے چلیں جی ملتے ہیں بارہ گھنٹے کے بعد تو جو دھوپ نکلی گئے یہ یہاں پہ کڑاکے دار اور یہ دیکھیں جی اس کو جو ہے میں نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے تو جی دھوپ یہاں پہ نکلی تھی کڑاکے دار اور میں اس کو چیک کرنے یہ آئی تھی اور یہاں پہ تقریباً اس کو مجھے رکھے ہوئے تین ایک گھنٹے ہو گئے تھے جبکہ میں نے اس کو بارہ گھنٹے رکھنا تھا دھوپ میں کیونکہ آم جو تھے وہ کافی زیادہ سخت ہے اور یہ آپ لوگ چیک کر لیجئے گا کہ جب ہم آچار کے آم لیتے ہیں تو وہ ہمیشہ سخت ہی ہونے چاہیے کیونکہ جو نرم آم ہوتا ہے نا تو اس کا آچار جو ہے وہ جلدی خراب ہو جاتا ہے تو یہاں پہ جب دھوپ لگنے کے بعد بارہ گھنٹے کے بعد یہ دیکھیں جو یہ آم کا جو کلر ہے وہ کافی حد تک چینج ہونے والا تھا گرینی سے یلوش میں ہونے لگا تھا تبدیل اور اس کو میں نے آہستہ آہستہ جو ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ میں نے جو ہے شوپر جو تھا گلفز جو سے وہ چڑھا لیے تھے ہاتھوں پہ کیونکہ اس کو جو تھا میں نے اب ہاتھ نہیں لگانا تھا ڈریکٹ اچار کو کیونکہ ڈریکٹ جو ہاتھ لگائیں تو کیونکہ اسے جو ہوتا ہے نا اس میں بڑا ہی اس کی احتیاط کرنی پڑتی ہے اس چیز میں نا تو خیر جی ہاں پہ آئیس آئیسا کر کے میں نے جو ہے ایک پرات میں سارے جو ہے وہ نکالا اچار اور یہ دیکھیں سٹیپ بے سٹیپ میں دکھاتی جا رہی تھی اور انشاءاللہ تعالی جو یہ ہمارا اچار بننے والا ہے وہ بہت ہی مزہدار کرا رہا اور چٹ پٹا سا بنے گا اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگ دعا دے ہوگے کہ ایسی ریسپی آپ کو سٹیپ بے سٹیپ کسی نے بھی نہیں سکھا ہوئی ہوگی کیونکہ یہ جو کچھ ریسپیز ہوتی ہیں یا کچھ ٹریکس ہوتی ہیں کھانا بنانے میں کھانا تو ہر کوئی بنا لیتا ہے اور سیم انگریڈینٹ سے بناتے ہیں ہم لوگ لیکن ان کے جو سٹیپ بے سٹیپ اگر ہم انہیں فالو کرے نا تو چیز پھر جو ہے وہ اچھی بن جاتی ہے تو یہاں پہ جی تقریباً میں نے ساری عملیہ کی نکال اور نکالنے کے بعد یہ دیکھیں جی اینڈ میں اس کا بچا تھا پانی یہ وہ پانی ہے جس کو مطلب بہت زیادہ تضابیت اس میں شامل ہوتی ہے اور اگر ہم اس کو استعمال نہ بھی کریں مطلب ویسے تو میں نے اس کو پھینک دینا ہے اگر ہم اس کبھی تجربہ کر کے دیکھیں زمین پہ پھینک کے دیکھیں تو وہ زمین کا کلر جو ہے وہ ڈس کلر کر دیتی ہے یہ اس حد تک تضابی پانی ہوتے تو یہاں پہ جی میں نے ایک لیا تھا صاف کپڑا اور اس پہ میں نے اس کو پھیلانے لگی تھی ساری عملیوں کو کیونکہ یہاں پہ جو وہ ان کا جو گیلہ پن ہے نا وہ تیل میں نہیں جانا چاہیے تھا کیونکہ اب اس کے بعد میں نے اس میں سپائسیز ایڈ کرنے تھے اور اس میں یہ دیکھیں یہ گیلی تو تھی لیکن یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کیونکہ یہ دیکھیں کہ اس طرح سے ہاف دن مطلب گلنا شروع ہو گئی تھی اور یہ دیکھیں یہ اس طرح سے نرمین میں آ گئے تھے اور جوسی جوسی سی تھی اور تقریباً میں نے ان کو جو تھا وہ چار گھنٹے کے لیے پنکھے کے نیچے رکھنا تھا کسی ہوا دار صاف چگہ پہ تاکہ یہ جو ان کا پانی ہے وہ بلکل ہی خوشک ہو جائے اور یہ جو ہے ہمارا اچار ڈالنے کے لیے بلکل ہی تیار ہو جائے کیونکہ یہ اچار جو ہے وہ ہم نے چلانا ہے سال و سال میری تو عادت ہے کہ میں کوئی بھی اچار بناتی ہوں تو وہ اگلے سیزن تک کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت بچ جاتا ہے تو اس کو ضائع کیے بغیر اس میں میں دوسرا نئے اچار ایڈ کر لیتی ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی اس میں اس کا کلر دیکھیں میں اس کا کلر آپ کو دکھا رہی تھی تو خیر جی یہاں پہ اس کو میں نے پھیلا دیا اور تقریباً چار سے پانچ گھنٹے اس کو آپ نے سکھانا ہے میری ریسپی کو فالو کیا کریں اور اگر ریسپی اچھی لگے تو پلیس کمنٹ کر دیا کریں تو خیر جی یہ جو اچار ہے یہ بہت ہی مزیدار ابھی سے مطلب مجھے تو بہت اچھا لگ رہا تھا تو چار گھنٹے کے بعد یہ دیکھیں جی یہاں پہ میں نے دوبارہ سے اکلی پرات پرات جو ہے پرات لے سکتے ہیں آپ باول لے سکتے ہیں جو بھی اویلی بیلیٹی ہو آپ کے پاس آسانی ہو وہ آپ کر سکتے ہیں نا تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ جی میں نے پرات میں ڈالے یہ اچار اور اور اسے میک شور کرے کہ یہاں پہ یہ بلکل ہی اس میں کوئی نمی یا پانی وغیرہ نہ اور یہ بلکل ہی خوشک ہو جو میں نے اسے چیک کیا تھا یہاں پہ جی یہ دیکھیں یہ مسالے لیے یہاں پہ میں نے جو دو سو گرام لیے تھے وہ سونف لیے تھے سو گرام میں نے لی تھی کلونجی لی تھی اور سو گرام میں نے اسے لیے تھے میتھی دانا جسے میتھرا بھی بولتے ہیں نا اور یہ اس کی ایک نشانی یہ بتاتی جو لو یہ دو قسم کی ملتے ہیں میتھرا ایک باریک والا ایک موٹے دانے والا آپ نے جو لینا ہے وہ لینا ہے موٹے دانے والا اور یہ جی میں نے اس میں ایڈ کیا مسالے اور ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی میں نے اس میں نمک اور فرس ٹیپ میں نہ لی تھی اور یہاں پہ جو ہے میں کچھی گھانی کا تیل ڈالنے لگی تھی سرسو کا اگر آپ چاہیں سرسو کا ویلی بل نہ ہو تو آپ کوئی بھی آئل سوری کوکنگ آئل جو ہمارے کھانوں کے لیے ہوتا ہے وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اچھا کرارہ اور مزدار بنے تو آپ اس میں جو ہے نا صرف سرسو کا جو ہے وہ تیل ڈالیں دن یہاں پہ اس کو تیل ڈالنے کے بعد کسی چمچ سے ہاں سے بہتر یہی کیونکہ جو ہاں سے مکس ہوتی ہے نا چیز وہ چمچ وغیرہ سے نہیں ہوتی تو یہاں پہ اس کو اچھے سے کر لیں مکس اور یہ دیکھیں جی یہ اس کی آئی ہے فائنل لک اور ماشاءاللہ سے جس طرح سے یہ دکھنے میں بہت مزے گا لگ رہا ہے اور انشاءاللہ یہ بنے گا ایسی اب یہ جو اچار ہے یہ اس کو میں نے تقریباً تین سے چار دن کے لیے جو ہے اس کو میں نے رکھ دینا ہے دھوپ کے بغیر اندر ہی روم ٹیمپریچر پہ اور تین چار دن کے بعد یہ جو اچار ہے میرا بن کے بلکل ہو جانا ہے تیار اور انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی خدا اسی طرح سے ہمارے خانوں میں ہمارے دسترخان میں برکت ادا فرمائے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹس کر دیں لائک کر دیں اور بہت اچھی لگے میری ویڈیو تو چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں تو ماشاءاللہ اس کی لک دیکھیں میں تو بس یہ مطلب دیکھ کے حران ہوتی ہوں کہ یہ جو کھانا بنانا ہے یہ خدا کی طرف سے ایک بہت بڑا ہونر ہے اور یہ ہر کسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے اگر ہر کسی اپنی یہ صلاحیت جان سکے خیر جی باتیں ہماری چلتی رہیں گی تو میں دوبارہ سے فوکس کروں گی اپنے اچار پہ تو اچار میرا ہو گیا تھا فائنل اب میں نے اسے جو ڈالنا تھا آپ چاہیں تو کسی مٹی کے مرتبان میں یا کسی شیشے کے جار میں یا پلاسٹک کے اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے اسے ڈالنا تھا جو میں نے جو اچار پہلے ڈالا تھا لسوڑے کا تو اس کے بیچ میں میں نے یہ ایڈ کرنا تھا تو میں نے اسی بالٹی میں جو تھا وہ ایڈ کر دیا بالٹی میں ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کہیں سے بھی کوئی خراب ہو اچار یا کچھ ہو تو وہ کھولیں تو ہمیں فوراں پتا چل جاتا ہے جبکہ مرتبان میں ایسا نہیں ہوتا اس کی موہ سے اتنا جب اس کی سائیڈ سے ہم دیکھتے ہیں تو وہ اتنا اندر سے اندھیرہ سا ہوتا ہے وہ سمجھ نہیں آتی خیر جی انشاءاللہ ملتے رہیں گے نیکس ویڈیو میں کسی اچھی سی کنٹینٹ کے ساتھ تب تک کے لیے تیک کیر اللہ حافظ پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب تیک کیر اللہ حافظ فی امان اللہ